بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرباب امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چنل موٹیویشنل ہم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایک ادارہ جو بچوں کے اوپر کام کرتا ہے یعنی چائل لیبر کے اوپر اس کا نام ہے سپارک society for the protection of the rights of the child یہ اسلامباد ایک انجیو ہے جو پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم جو بچے جو چائلڈ لیبر کا کام کرتے ہیں چائلڈ لیبر کے کام کے اوپر یہ ان بچوں کو اوپر یہ کام کرتے ہیں society for the protection of the rights of the child یہ ILO international labor organization United Nation کا ایک ونڈو ہے ایک ان کی انجیو ہے ایک ڈونر ہے ان کی فنڈنگ سے یہ پاکستان کے اندر کام کرتا ہے یہ اسپارک جو کام کرتا ہے ان بچوں کے لیے جو بچوں پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر کا کام کرتے ہیں میں آپ لوگو یہ بتاتا ہوں کہ چائلڈ لیبر ہے کیا چائلڈ لیبر ہے جو عام ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم بچے جو تعلیم کے لائک ہوں پرائمری اسکول کے اندر پڑھنے کے لائک ہوں ان کو والدین کسی مقصد کے لیے یعنی اپنے مقصد کے لیے اپنے گھر کے نظام چلانے کے لیے یا چند پیسوں کے لیے ان کو کسی دکان کے اوپر کسی گھرچ کے اوپر کسی ہوتل کے اوپر یا کسی اور جگہ میں وہاں پہ دیہاری پہ رکھیں یا اس کو تنخواہ پہ رکھوائیں اور وہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لائک ہوں تعلیم ان کا بنیادی حق ہے ان حق سے ان کو محروم کیا گیا ہوں والدین خود اپنے بچوں کو دیہاری پہ یا ہفتے وار یا مہاوار ارخواہ پہ کسی جگہ پہ ان کو سٹ کریں گھر کا نظام چلانے کے لیے اگر والدین سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کیوں دکان پہ لگایا ہوا ہے کیوں گریج میں لگایا ہوا ہے کیوں کسی شاہ پہ لگایا ہوا ہے اس کی عمر تو نہیں ہے کام کرنے کی ان کی عمر تو پڑھنے کی ہے والدین یہ کہیں کہ ہم بہت گریب لوگ ہیں ہمارے گھر کا نظام نہیں چلتا ہم سارے لوگ کماتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے ہمارا بچہ پڑھ کے کیا کرے گا دیاری پچاس ہورپیہ دکان سے لے کے آئے گا تو اس میں ہمیں گھر میں نظام کو چلانے میں سپور ہو جائے گی چائل لیبر اس کام کو بولتے ہیں چائل لیبر پاکستان کے اندر زیادہ غیرجز کے اندر جو غیرجز جہاں پہ گاڑیوں کو بنایا جاتا ہے وہاں پہ چائل لیبر زیادہ ہوتا ہے نصف زیادہ ہوتا ہے بلکہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ جنسی زبردستی بھی کرتے ہیں اس معاملے میں چائل لیبر میں سب سے زیادہ جو چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چائل لیبر کا جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ جو گیرجزوں کے اندر کام کرتے ہیں وہ لوگ جو پیسو میں کام کرتے ہیں وہ لوگ جو دکانوں کو پر کام کرتے ہیں وہ لوگ جو گھروں کے اندر کام کرتے ہیں حالیٰ ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے گھر کا کام کرتے ہیں وہ جھارو لگاتے ہیں برطن دھوتے ہیں اگر ان کی تعلیم کی عمر ہے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ تعلیم کے سسٹم سے دور ہیں ان کے والدے نے چند پیسوں کے لیے اپنے اولاد کو چائل لیبر ایک کام پر لگا دیا ہے تو ان کاموں کے لیے پاکستان کے اندر Society for the Protection of the Rights ILO کی مدد سے پاکستان کے اندر ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں یہ پاکستان کے مکتف ڈسٹرکس کے اندر سیمینارز کر رہے ہیں سیمینار کے بعد بچوں کی جو خاص کر کے چائل لیبر کے دوران جو بچوں کے ساتھ جنسی زبدستی ہوتی ہے ان کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں بچوں کے جو پرابلمس ہیں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اسپارک کے نام سے ایک میگزین آتا ہے آپ ان کو گھل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ ان کو فیس بک پیچ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسپارک کا یہ میگزین منگوانا چاہتے ہیں چائل لیبر کے حوالے سے تو آپ وہاں پہ رابطہ کر کے ان سے وہ میگزین منگوا سکتے ہیں اسپارک پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرک کے اندر بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ ہائلائٹ کرتا ہے اسپارک کا بیسیکلی جو کام ہے ایک طرف بچوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا وہ بچے جو چائل لیبر کا کام کرتے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا نہ صرف آئیڈنٹیفائی کرنا بلکہ ان کو تعلیم کی رہاں پر بھی لے کی آنا ہمارے پاس بہت سے ایسے اسکول چلتے ہیں پاکستان کے اندر میں نے خود بھی ایک اسکول میں کام کیا کہ صبح کے ٹرم پہ بچے گھرج میں کام کرتے تھے شام کے ٹرم پہ وہ ہمارے پاس آتے تھے انہی پرانے کپڑوں میں انہی میلے کپڑوں کے اندر وہ آتے تھے ہمارے پاس وہاں پہ وہ اسٹیڈی کرتے تھے اس کے علاوہ اسپارک پاکستان کے اندر نہ صرف بچوں کے والدین کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے بچوں کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے ان کی فیملیز کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے مختلف سمینار کر رہا ہے مختلف انجو کو ٹریننگ کروا رہا ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز جو پڑھے لکے لوگ ہیں سماجی ورکر ہیں ان کو وہ ٹریننگ کروا رہا ہے یعنی کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ہر جگہ پہ ہر معاملے میں ہر حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر وہ معصوم بچے جن کو تعلیم دینی چاہیے اگر وہ زبردستی ان کے والدین ان سے کام لیتے ہیں کسی جگہ پہ ان کو ارتیاری پہ رکھتے ہیں ان کو تعلیمی حق سے متاثر کرتے ہیں تو وہ ساری کے ساری چیزیں کور کر کے بچوں کو تعلیم کی راہ پہ لائے جائے اس بار ایجوکیشن دپارمنٹ کے ساتھ مل کے یہ جو بچوں کی ایڈمیشن کا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ بھی مناتے ہیں مقصد دسٹرکس کے اندر یہ کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بچوں کو تعلیم نوازا جائے بنیادی حق تعلیم بچوں کا اور مکتف لوگوں نے اپنے چند پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کو اس معاملے میں ڈال دیا ہے تو سوسائٹی فار در پروٹیکشن آف در رائٹس سپارک انٹرنیشن لیبر آرنیزشن کی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر ایڈوکیسی کرتا ہے آپ گوگل میں اسپارک ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے لکھ کے آپ ان کی ویبسائٹ سرچ کر سکتے ہیں ڈبلیو 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 ڈاٹ اسپارک ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے یا ڈبلیو ڈاٹ او آر جی آپ ان دونوں کی ویبسائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی میبرشپ بھی کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے میبر بن کے اپنے علاقے کے اندر نوجوانوں کے لیے خاص کر کے بچوں کے لیے بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائی اور بہنوں کو پسنا ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ملیں گی جو اگر چل کے آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے میری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں گے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ بھائیوں دھنوں کو ملتی رہے شکریہ میلوانی